جے ہن دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اسٹڈی بھی دراغوں میں دوستوں آج میں آپ کو بندر کے بارے میں دلچسپ جانکاری بتانے والا ہوں جن میں سے کچھ تتھ ایسی بھی ہوں گے جو آپ کو حیران کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بندر ایک بدھیمان جانور ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ بندر گڑتی گڑنائیں بھی کر سکتے ہیں نہیں نا تو چلیے جانتے ہیں بندر سے جڑے کچھ روچک تتھ اور جانکاریوں کو آپس میں باتچیت کرنے کے لیے بندر اپنے چیرے کے ہاؤ باؤ سریر کی حرکتوں اور آوازوں کو پلوک کرتے ہیں پینڑ خاص کے میدان پہاڑ جنگل اور اونچے میدان سب سے عام جگہ ہیں جہاں بندر رہنا پسند کرتے ہیں دنیا بارے میں بندر کی لگ بگ دو سو چونسٹھ پرجاتلیاں پائیں جاتے ہیں بندروں کو مقتہ دو سریڈیوں میں بیواجت کیا گیا ہے ایسٹ ہے اولڈ ورڈ منکی ایسی پرجاتلیوں کی بندر جو ایسیا اور اپریقہ میں پائے جاتے ہیں اولڈ ورڈ منکی کی سریڈی میں آتے ہیں اور سیکنڈ سریڈی ہے نیو ورڈ منکی امریکہ میں پائے جانے والے بندروں کو نیو ورڈ منکی کہا جاتا ہے بندر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دھرتی پر لگ بگ پچاس لاکھ سال سے موجود ہیں مکڑی بندر ارثات سوائیڈر منکی کی پونچ کتنی مجبوط ہوتی ہے کہ اس سے یہ اپنے سریڈ کا پورا بجن اٹھا سکتے ہیں ان کی سبھی پرجاتلیوں میں سے ہولڈر منکی کی آباد سب سے تیج ہوتی ہے جسے تین میل کی دوری سے بھی سنا جا سکتا ہے بندر اور مداری کی کہانی آپ نے جرور سنی ہو گئی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو سرکسوں میں بندروں کو اپیوگ منورنجن کے لیے کیا جاتا ہے کئی لوگ بندر کو پالتے بھی ہیں اور بندر بھی اپنے مالک کی پرتلی بفادار اور قریبی ہوتے ہیں حال ہی میں اتر پردیس کے پھتے پور میں ایک عجیب سی گھٹنا دیکھی گی جہاں مالک کی موت کے ترنت بعد بندر نے بھی اپنے پرانتیاک دیئے تھے اور دونوں کا انپیم سنسکار ایک ساتھ کیا گیا ہر سال چودہ دسمبر کو منکی دے کے روپ میں منایا جاتا ہے بندر ایک ماتر ایسا جانور ہے تو ہم انسانوں کی طرح کیلے کو چھیل کر کھاتا ہے دنیا کی سب سے تیج بندر کی پرجاتی کو پاٹاس منکی کہا جاتا ہے جو کی جمین پر پچپن کلومیٹ پتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں مالیسیا اور تھائی لینڈ میں ناریل کی پینڈ سے ناریل توڑنے کے لیے بندروں کو پرسچت کیا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جاپان میں ایک ایسا ریسٹورینٹ بھی ہے جہاں پر بندروں کو بیٹر کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے بندروں کی کچھ پرجاتنیاں رنگوں کو دیکھ سکتی ہیں جبکہ کچھ پرجاتنیاں ایسی بھی ہیں جو کیول کالی اور سفید رنگ دیکھ پاتی ہیں ایک بندر کی عمر پرجاتنیوں کی آدار پر دس سے پچاس پر تک ہو سکتی ہے چارلس ڈاروین نے بتایا تھا کہ ہمارے پوروچ بندر تھے اور سمیہ کے ساتھ ساریریک اور منسک بدلاؤ ہوتا گیا اور بعد میں ہم انسان بن گئے کہ آپ کو پتا ہے کہ بندر اور انسان کے دینی 98% آپس میں ملتے ہیں بندر کی سب سے بڑی پرجاتی کا نام مینٹلس اسپنکس ہے جو کی ایک بیٹر لمبے اور 36 کلوگرام بجن والے ہوتے ہیں پیگمی مارمو سیٹ پرجاتی کا بندر دنیا کی سفید چھوٹے بندر ہوتے ہیں جن کا بجن مہج 100 گرام ہوتا ہے اور ان کا آکار 5 سے 6 انچ ہوتا ہے بندر کی زیادہ تر پرجاتنیاں پیونوں پر رہتی ہیں لیکن کچھ پرجاتنیاں ایسی بھی ہیں جو جمین پر رہنا پسند کرتے ہیں جیسے ببون یہ ساماجک پرادی ہیں اور ہمیشہ جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں سموم رہتے ہیں ان کے جھنڈ میں ہجاروں گھ سنکیاں میں بندر ہو سکتے ہیں بندر سروہہاری ہوتے ہیں پرجاتنیوں کی آدار پر ان کے کھانے میں خل پھول پتے بیچ سہت سے لے کر انڈے کیڑے اور سریسرب جیسے ماسہہاری چیزیں بھی ہو سکتے ہیں مادہ بندر کے گرب دھارن کی آبادی پانچ مہینے سے آٹھ مہینے تک ہو سکتے ہیں زیادہ تر مادہ ایک بار میں کیون ایک ہی بچے پائدہ کرتی ہیں انترکس میں جانے والا الوٹ دوتی پہلا بندر تھا جسے چودہ جون انیس سو انانچاس کو چندرما پر لے جایا گیا تھا ہندو اور بہت دھرب میں بندروں کا اپنا ایک خاص مہت تو ہے بندر کو بھگوان ہنومان سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے بندروں کی اچھلکو دیکھنے میں تو سب کو اچھا لگتا ہے لیکن کئی بار یہ مصیبت بھی پیدا کر دیتے ہیں یہ کسانوں کی خسنوں کو بروات بھی کر دیتے ہیں کئی سانوں میں ان سے نپٹنے کے لیے انہیں پکڑا بھی جاتا ہے بندر کے بارے میں بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مادہ بندر کو اپنے بچوں کو دانت ساپ کرنا سکھاتے ہوئے دیکھا ہے بندر کی پونچ کی نوک بہت ہی سمبیدن سیل ہوتی ہے اس سے چیزوں کو چھوکر محسوس کیا جاتا ہے بندر جیادہ تر ساکھ سبجیاں خل پتیاں آج کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ایک سوچ کی انصار بندر ساکھا ہاری اور ماسہ ہاری دونوں ہوتے ہیں بوجین کی کمی ہونے پر یہ ماس بکھا لیتے ہیں